بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سے پچھلے چپٹر کے اندر ہم نے سیلز کا انٹرڈکشن کیا ان کی سیل تھیوری کی امرجنس یعنی کن کن سائنٹس نے کام کیا اس کے بارے میں بات کی آج کے چپٹر کے اندر ہم سیلز کے بارے میں مزید بات کریں گے اور اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے کتنی قسم کی ہوتا ہے تو ریوین کے طور پر یہاں پہ ایک ڈیاغرام ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو لیول آف آرگنیزیشن ہوتے ہیں جو کہ آپ نے فرسٹ چپٹر میں پڑھے ہوئے لیول آف آرگنیزیشن سو سوری آرگنیزیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ایٹمز ہیں ایٹمز کمبائنٹو فارم مالیکیوز مالیکیوز then میکرو مالیکیوز میکرو مالیکیوز اورگنیز کی شکل میں آرینج ہوتی ہے اورگنیز آپ کے سیلز منائیں گے سیلز آگے آپ کے آرگنز اور آرگنز کنورٹن سیسٹم اور سیسٹم گوز تو ہول باری تو اس میں جو بیسک فنکشنل پارٹ ہوتا ہے جو سیل ہے یہ بیسکلی فنکشنل پر فارم کرتا ہے یعنی اورگنیز جب سیلز کی شکل میں آرینج ہوں گی تو ہمیں پس ایک پورا کہلیں کہ پوری فیکٹری سی بنے گی جو مختلف کام سر انجام دے سکے گی کہ اس میں مختلف ورمیلس ہوئے رہا ہوں گی تو یہ سارا سیل کا سٹرکٹرل یہ سیل کیا تھا ہمارے پاس یعنی یہ بنیادی طور پر یہ سارا کام کرتا ہے اور اسی ساری اناٹمی دولپ ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں سیل کی یہ بیسک سٹرکٹرل یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اناٹمی کے لحاظ سے ان فنکشنل یعنی اس کی جو فیزیولوجی ہے ساری کی ساری وہ اس کے پورڈ ڈپینٹ کرتا ہے فنکشنل یونٹ آف لیونگ آورنیزنز صحیح یعنی سیل کی یہ بیسک دیمیشی ہم نے سیل تھیوری کے اینڈ کے پر بھی کہہ دیا سیل 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 اس بیسک سٹرکٹرل اور فنکشنل یونٹ آف لائف ویری سیمبل سی اب اس کی ٹائپس کے پراتے ہیں ان کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر کنگڈم کے انرہ ہر ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہمارے پر سیلز آئے گا لیکن جنرلی ہم انہیں دو ٹائپس میں کنویٹ کرتے ہیں پروکریاتک پروکریاتک تھوڑا پرانہ سا ہوتا ہے یعنی پریمیٹیو ٹائپ ہے بہت سیمپل سا سل ہوتا ہے جس طرح بیکٹیریہ وغیرہ ابھی ہم اس کی مزید سٹیڈی کریں گے پریمیٹیو ٹائپ ہے یعنی ڈوڑ ورینے سل کا جبکہ ایکیوکریاتک مر اڈوانس کی سمجن جو کہ ہومن سلز میں بھی پایا جاتا ہے جو چیز آدوانس یہ آپ کو پہلے سے تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے کہ سیلز کی دو قسمیں جس میں ایک پروکریارٹک ہے جو کہ لیمیٹیڈ سا ہے یعنی اوڈ ہوئی ہے جبکہ ایوکریارٹک جو کہ آج کل کا ڈوانس قسم کا سیل ہے اور یہ ہمارے باڈی میں بھی پایا جاتا ہے صحیح اس کی اگزامپل کے لیے میں نے یہاں پہ ایک اور ڈائیگرام رکھی آپ کے لیے اس کی اوڈیگرام رکھیوں کے لیے میں نے 3 قسم کے سيل سے پہلے ہیں وہ جو یا میں نے یہاں پہ دیایا ہے в announcement 1st one is animal cows 2nd one is plant cell and then there is bacteria cells انہیمال سیل اور پولانٹ سیل میں جو زیادہ چیزیں وہ میچ کر رہے ہیں اگر میں یہاں پہ لائنڈ رہ کروں یہ یہ سارے چیزیں جسیں انہیمال سیل اور پولانٹ سیل میں میچ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو نکلیس ندر آرہا ہے ساری چیزیں ہم باری باری ساروں کے سلکٹر سٹری کریں گے سیٹوپلازم باہر چیز ہے جو کہ سب کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ they are different وہ different ابناور کے لحاظ سے یعنی اگر میں یہاں پہ کہوں کہ مثلا پروکریاتکار ڈیفرین with respect to they don't have special نکلیس نکلیس they don't have mitochondria ان کے لئے نکلیس ماں نہ 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 نکلیس بھی نہیں ریبوسوم یہ ریبوسوم یہ آپ کو ریبوسوم کریں گے if we share it like this these are ribosome so it matches so ribosomes are there اس کے لئے vacuoles نہیں ہوتے اس کے اندر so there are no vacuos cell membrane ہوتی ہے اور ہم دیکھیں اس میں بھی cell membrane ہے اور اس میں بھی کہیں پہ ہوگا اس میں بھی ہوگا اور اس میں بھی ہوگا اس میں بھی ہوگا اس کے لئے cell wall cell wall is only present in bacterias and in plant cell there is no cell wall in animal cells animal cells کے اندر آپ کو cell wall نظر نہیں آرہی ہوگی اس کے لئے کچھ ایسی structure جو صرف animal cell میں پائے جاتے ہیں مثلا centrioles ہیں centrioles are only present in the animal cells اس طرح کافی ڈیفرنس ہے جو ہم بارے پار study کریں گے لیکن ہمارا ہی ہاں پہ main focus zone سے ہے وہی ہے to differentiate between prokreatic and eukreatic cell اس طرح ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے کچھ چیزیں سے جو میچ کر رہی ہیں اس میں cell membrane میچ کر رہی تھی cell membrane is present here cell membrane is present here cell membrane is present here ribosomes ribosomes plant cells بھی بھی آپ کو نظر آئیں گے صحیح اس کے علاوہ جو red line کی ہیں وہ ان کے درم چیزیں موجود نہیں ہیں بیکٹیریا cells کچھ ایسے ہیں جو plant اور animal cells میں بھی ہیں لیکن ہم plant اور animal cells یعنی ان دونوں categories یعنی one and two جو ہیں یہ eukerotic cells میں آئیں گے تو ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بڑی بڑی فیکٹریوں ہیں ہوں جس کا مختلف کمپارٹمنٹس بنے ہوں اور ہر سیکشن علیہ دلیدہ کام کرے گا جس طرح نارمل فیکٹری میں ہوتا ہے ہر ایک علیہ دلیدہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہیں اب بیکٹیریا بھی سارے کام کرتا ہے لیکن یہ all in one ہماری ان ون روم والا حساب ہے کہ اس کے لئے کوئی کہلیں کہ پارٹیشننگ نہیں ہے ساری جو چیزیں وہ مکس ہیں سائٹ پلازم کے اندر ہی اب دیکھیں جو ڈی این اے سینٹر کے اندر جو کروموسومز ہیں ٹھیک ہے کروموسومز بھی ساروں میں موجود ہیں جو کروموسومز ہیں they are just spread into the سائٹ پلازم یعنی صرف یہ سائٹ پلازم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں یعنی آپ کو ڈیاغرام سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بالکل سیمپل سا سٹرکچر ہے اس کو کمپیر کرنے کے لئے مزید الابوریٹ کرنے کے لئے ہم ایک اور ڈیاغرام سٹری کریں گے جس کے نارے یہ ٹیبل کی شکل میں آئے گا سارا کچھ سو سب سے پہلے ہم دیکھیں سائٹ اوف سیل ہے سائٹ اوف سیل جو ان سے ہے بیکٹیریا گرنی جو پروکریارٹ ہے اس کا 0.222.0 میکرومیٹر نین ڈیائی میٹر ہے جبکہ یوکریارٹک سیل جو ان سے 10 سے 100 میکرومیٹر ہوتے ہیں ساہیی ہے اگر ہم پروکریارٹ in comparison with eukریارٹ کریں پروکریارٹ کا سائز ہے سائز ہے سائز ہے نین اکیوکریارٹ شیط کے اسیل جو اکیوکریارٹ کا سائز ہوجہ اس کا زیادہ ہوجہ پروکریارٹ ہے so first point is this دوسرا second point پہ آتے ہیں کہ 9 نیونکرل میمبرین اور نیونکرلائی پرسل اس میں جو لے ڈی این اے ہوتا ہے it is just spread to the cytoplasm جس ایٹ پلاس میں پھیلا ہوا ہوگا کوئی اس کے طرح DNA یا نیکلر میمبرین نہیں ہوگی جس طرح کے آپ کو اس سٹرکشن میں نظر آئے گی یا اوپر ہم نے جس طرح بات کی کہ like this is the nuclear membrane یعنی نیکلولس ہے نیکلیس ہے اور اس کے باہر جونس ہے وہ نیکلر میمبرین ہوتی نہیں یعنی خاص گولدائرہ سے نظر آرہا جس کے اندر نیکلیس پڑھا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی اس طرح گولدائرہ نظر نہیں آئے گا آگے اس کا true nucleus یعنی consisting of nuclear membrane and nuclear lie ہوگا so it is a true nucleus آگے جو partitioning یعنی اس میں فرق کیا ہو گیا کہ not true nucleus جبکہ اس کے اندر کیا تھا true nucleus true nucleus سے کیا ہم رہا تھے کہ اس کے اندر آپ کو nuclear membrane nucleus and nuclear lie وغیرہ سارے نظر آئے گے آگے membrane enclosed organelles یعنی اسے ہم partitioning بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں organelles کی partitioning ہوئی ہوتی ہے اگر ہم یہاں بے دیکھیں اندوپلاسکم radiculum is different mitochondria is different nucleus is different nucleus is different nucleus chromosomes are different یعنی وہ جی بارڈیز وہ بھی آئیت ہے ہر چیز آئیت ہے جبکہ اس کے سب چیزیں مکس ہیں so they are mixed up so یعنی اس کو اگر ہم simple way میں define کریں so اس میں کیا ہے prokiyards کے اندر no partitioning no partitioning یعنی اس کے اندر partitioning نہیں ہوتی جبکہ یوکریوٹس کے اندر کیا ہوگا آپ کو سپیشل قسم کی پارٹیشنگ نظر آئے گی کہ ہر جو ارمالی ہے وہ لہد لہدہ کام کرے گا فلیجلہ پہ آتے ہیں سو اس کے اندر فلیجلہ ہوں گے سوی کنسسٹ اف پروٹینز بیلنگ بلانک سے آگے اس کے جو فلیجلہ ہیں جو باز ساز میں ہوتے ہیں کنسسٹ ملٹیپل مایکرو ٹیبیوز جبکہ اس کے اندر سے سیمپل ٹو پروٹین بلانک سے ہوتے ہیں سیمپل سا فلیجلہ ہوتے ہیں سیمپل جمیٹری کہہ لیں پھر گلیکو کالکس ہے یعنی آپ کے کہہ لیں کہ کیپسول موجود ہوگا آپ کو اس کے گلد کیپسول نظر آئے گا سو بیکٹیریا کینٹین کیپسول یعنی اگر ہم اس میں دیکھیں سو جو آوٹر سرفس ہے اس کی اسے ہم کیپسول کہیں گے صحیح سو دے کنٹین کیپسول جو کہ اس کا ایکسٹرنل سٹیکچر ہوتا ہے اور یہ کسی سیلز کے اندر پائے جاتا ہے اور زیادہ تر کم سیلز میں ہی ہوتا ہے صحیح آگے سیل وال پہ آتے ہیں تو سیل وال جو ان سے ہے وہ پریزنٹ ہوگی صحیح اور یہ کس سے بنے ہوگی یہاں پہ پیپٹائیڈو گلائکین اور میورین ایک 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 جس کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے لیٹس میورین یہاں پہ نہیں لکھا میں لکھ دیتا ہوتا ہے it is made up of پیپٹائیڈو گلائکین and میورین جبکہ animals کے اندر تو نہیں ہوتی animals do not have سیل وال but plants کے اندر جن سے ہے یہ سللوز کی بنی ہوگی سللوز in plants ٹھیک ہے اور جبکہ فنجائی کے اندر یہ کائٹین کی ہوگی فنجائی کے اندر یہ کائٹین صحیح فنجائی کی بڑھے گی پلانٹ کے اندر یہ سللوز کی ہوگی اس کے علاوہ پلاسم emberate پہ آتے ہیں so they don't have carbohydrates ٹھیک ہے جو ہم نے سیکنڈ چپٹر میں پڑھیں carbohydrates نہیں ہوتے اور ان کے اندر سٹیروز نہیں ہوتے اس کے اندر سٹیروز اور carbohydrates موجود ہوں گے مور کمپلیکیٹڈ قسم بھی ہوگی سیٹو پلاسم کے اندر آتے ہیں نو سیٹو سکیلٹر مثلا جو پروکریارس ہیں ان کا سیٹو سکیلٹر نہیں ہوتے اور کچھ سٹریمی مومنٹ نہیں ہوتے جبکہ اس کے اندر سیٹو سکیلٹر ہوگا اور سیٹو پلاسم سٹریمی مومنٹ بھی ہوگی یعنی سٹریمی مومنٹ ہے سٹریمی مومنٹ ہے وہ اسیسے کے لئے سیز کے سائز کے سایز ہیں ان کے سائز کے سائز ہے کہ ان کے سائز آنس کے سائز میں ہے سائز به سائز کے سائز میں ہوتے ہیں یعنی یہ چھوٹے ہوتے ہیں بنیسپت یکریائٹ گریباسوم جو کہ ATS کے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں یہ لارجر سائز میں ہوتے ہیں کرومسوم کی بات کرتے ہیں جو بیکٹیریہ ہے اس کے اندر سنگل کرومسوم ہوگا اس کے اندر نے اس طرح کرومسوم یہاں یلو کلر میں نظر آرہے ہیں اس طرح کرومسوم پس پڑھا ہوگا سنگل کرومسوم ہوگا سنگل کرومسوم اس کے اندر ہوتا ہے کرومسوم کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے ہمارے اندر 23 پیر کرومسوم موجود ہوتے ہیں ہمارے اندر ہم کرومسوم کے بات کرتے ہیں جو پروکراتک سائز ہیں سنگل کرومسوم ہمارے پاس ملٹیپل لینئر کرومسوم ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہسٹونز پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ ان کی شیپ کو پرکرہ رکھتے ہیں یعنی جو ہمیں ایکس ٹائپ کا کرومسوم نظر آرہا ہوتا ہے تو اس میں ہسٹونز پروٹینز بیسک رول پلے کرتے ہیں بیلڈنگ کرنے کے لئے اس کی سیل دیوین بائینری فیشن سے ہوتے ہیں یعنی اس کی سیل دیوین کیسرہ ہوگی بائینری فیشن سیمپل سیل دو میں دوائیڈ ہو جائے گا اس کا پروسس پڑھیں گے جب بیکٹیریا میں جائیں گے بیکٹیریا کے چپٹر کے اندر جبکہ اس میں صرف میٹاوسیز ہوتی ہے میٹاوسیز یا پھر میوسیز ہوتی ہے میوسیز بھی ہوتی ہے سہی سو اینی hair cell driven will be with the help of the mitosis and میوسیز آگے sexual recombination پہ آتے ہیں سو none transfer or DNA سہی یعنی sexual recombination کے اندر کے اندر کے کچھ بھی نہیں ہے sexual reproduction ہی نہیں ہوتے صرف DNA transfer ہوتا ہے سو ہم conjugation کہتے ہیں جبکہ اس کی سیل دیوینیز ہوگی سہی یعنی جو بڑے سلز ہیں بڑے اینیمال ہیں ایک اینیمال ہیں پھر آگے گامیٹ فارمیشن زائے گھوڈ تو یہ اپنے کہ ایک ٹیبل کی شکل کے سارا جیسے پھر کوئی روائز کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھا تو ہم نے کہاں سے سٹار گیا ہم نے کہا جی اس سے پہلے ہم نے اورنیزشن باڈی پڑھی ایٹمز کمبانید مالیکیوز کمبانید مالیکیوز کمبانید اورنیز کمبانید کمبانید اور نیز بے سال سے یہ بیسیچ اس حال قرآن ان سے پھر آگے اورگنز سیٹم اور اورنیزم بنتے ہیں اس کی تائپس پہ آئے تھے ہم نے کہا جی에 بیسیکلی بیسی کیا کہ اس کوپر کریارٹک اور اوکریارٹک بیسیوان کے دیا ہماری باڈی میں پایا تھے پرینٹ ہونس سو ہیومن سپیس کی ایک ایسیم پلانٹس میں ہوتا ہے فنجائی میں ہوتا ہے یعنی جتنے بھی ڈویلپ ایکسپٹ بیکٹیریز بیکٹیریز کے علاوہ ہر ایک میں پائے جاتا ہے اس کے بعد ہم نے کہا جی آئے ہیں جی ہم کے مین میں فرق کرتے ہیں کس طرح فرق کرتے ہیں اس میں ہم نے ڈیاغرامز یوز کی مثلا ہمیں پاس ایک اینیمل سل تھا ایک پلانٹ سل تھا پھر اس کے ہم نے دیکھے کون کون سے پارٹس میچ کرتے ہیں سل میمبرین تینوں میں تھی ریبوسومس تینوں میں موجود تھے اس کے لئے جو خروموسومس تھی وہ تینوں میں موجود ہوں گے ٹھیک ہے تینوں میں خروموسومس موجود ہوں گے فلایجیلا باز میں موجود ہوتے ہیں باز میں نہیں ہوتے ٹھیک پھر ہم نے جو ڈیفرنس تھی وہ دیکھیں مثلا اس کے اندر سپیشل کمپارٹمنٹس ہیں ویکیوز بنے میں ہیں انڈوکلاس ملیکٹرکولم ہے مائٹوکونڈریہ ہے نیوکلیس لیدر سے نظر آئے گا آپ کو گول جی کمپلیکس ہے یہ جو کمپارٹمنٹس ہیں یہ ہمارے بیکٹیرے کے سیلز ہیں اس کے اندر موجود نہیں ہوتے سے تو ہم نے اسے سنگل لائن ڈیفرنس نہ کر سکتے ہیں کہ جو پروکرارٹک سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر پارٹیشنگ نہیں ہوئی ہوتی کہ ہر جس طرح ہر ارگنیلیز اس کے اندر آپ کو لیدر نظر آ رہی ہیں اس کے اندر یہ سب مکس ہوئے ہوتے ہیں سب سائٹوپلازم کے اندر پڑے ہوتے ہیں یہ کہہ لیں کہ سیمپل قسم کا سیل تو اسی کو ہم نے ٹیبل کی شکل میں ریوائز کرنے کی کوشش کی جس میں ہمارے پاس پروکرارٹ اور یوکرارٹ سیلز تھے اس کے ہم نے سب سے پہرہ ڈیفرنس پڑا سائز اف سیل 0.2 to 2 مایکرومیٹر ہوتا ہے جبکہ یہ دس سے 100 مایکرومیٹر ہوتے ہیں اور نوکلیس پہ آئے نوکلیس کے اندر ہم نے کہا کہ وہ نوکلیس کا خاص نوکلیس نہیں ہوگا جبکہ اس کے سرے نوکلیس پہے جائے گا ٹھیک ہے نہیں آپ کو واضح نوکلیس سینٹر میں نظر آئے گا پھر میمبرین انکلوز اورگنیلیز ہوگی یعنی اس کے اندر پارٹیشنگ ہوئی ہوگی اوکرارٹ سیلز کے اندر پارٹیشنگ ہوگی جبکہ پروکرارٹی کے اندر پارٹیشنگ نہیں ہوگی پھر فلائجلہ ہم نے کہا پروٹین سے سمپل پروٹین سے ملکے بنے ہوگی جبکہ یہاں پہ کمپلیکس ہوتے ہیں اس کے اگزمپل کے مثلا ہیر ہمارا ہمارے جو بال ہیں یہ ملٹیپل میکرو ٹیبیولز ہوتے ہیں ان سے ملکے بنتے ہیں پھر گلایکو کیلیکس ہے ٹھیک ہے اسے ہم پریزن از ایک کیپسیول ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ باہر کی کورنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سلائم لیئر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بال سلز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایوکرات میں بہت سلز ہوتے ہیں جس کے لئے ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتے ہیں آگے سلوال پہ آتے ہیں یویلی پریزن ٹھیک ہے ان کے لئے پریزن ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ پیپٹائیڈو گلائکین یا پھر میورین سے بنے ہوگی پیپٹائیڈو گلائکین this one این میورین ٹھیک ہے نہیں پیپٹائیڈو گلائکین این میورین سے سلوال بنتے ہیں جبکہ اینیمال سے اس کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں سلوال البتہ پلانٹس کے اندر یہ سلللوز سے بنے گی اور فنجائے کے اندر یہ کائٹین سے بنتی ہے سلللوز بھی ایک کاربوہیڈریٹ ہے کائٹین بھی ایک تھوڑا کمپلیکیٹیڈ قسم کا سٹرکسر ہوتا ہے یہ بھی کاربوہیڈریٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے صحیح سلوال کے پاپ پلازم میمبرین پہ آئیں گے جو بیکٹیریٹ کی پلازم میمبرین وہ سیمپل سی تھی یعنی جنرلی لیکس سٹیروز اس کے اندر لپیڈ پورشن نہیں ہوتا فاسپولپیڈ تو ہوتے ہیں لیکن جو سٹیروز ہوتے ہیں یعنی سٹیرائیڈل جو نیچر ہوتی ہے وہ نہیں ہے ان کی جبکہ پلانٹس اور اینیمال سائلز کے اندر آپ کو سٹیرائیڈل نیچر ملیں گی یعنی وہ سٹیروز میں سے مٹا جاتا ہوں سو وہ سٹیروز اور قراغ غراریڈ ان کے اندر آپ کو سٹیروپلازم میں ملیں گے سوٹیروز بھی ہوتے ہیں سوٹیوز موجود ہوتا ہے اور سوٹیروز کے اندر ہے ریبوسوم پروٹین یہ چھوٹی فیکٹری ہوتے ہیں یعنی they have smaller iron size جبکہ یہ larger iron size ہیں کہ 80S کے ہوتے ہیں اور مالیز کے لئے وہ 70S کے ہوتے ہیں جو cytoplasm کے لئے ہوتے ہیں وہ 80S کے ہوتے ہیں سی کرومسوم پر آئیں گے سو ان کے لئے سنگل کرومسوم ہوتا ہے کوئی ہاں بھی نظر آگا they have only a single کرومسوم ایک کرومسوم جو کنڈنس ہو کے پڑا ہوتا ہے جبکہ اس کے لئے کیا ہے کہ ہمارے جو یوکراتک سلز ہیں they have multiple linear کرومسومس with histone protein histone stones ہیں یہ اس کی کہلیں کہ bind way ہوتے ہیں اس کے ساتھ کو شیپ میں رکھتے ہیں کرومسومس کو دوسرا saldovian جو بیکٹیریاز بغیرہ ہیں یہ سیمپل بائنری فیشن سے ڈوائیڈ ہوتے ہیں they don't have mitosis اور meiosis وہ جو سارا پروسیجر ہم نے پڑا pro phase, xena phase, meta phase وہ ان میں نہیں ہوتا سی they simply just divide into two جبکہ humans کے اندر آپ کو mitosis ملے گی there are special phases ان کے phases ہوں گے karyokineses ہوگی, cytokineses ہوگی سیل پھر جا کے ڈوائیڈ ہوگا سیکسل ریکمبینیشن پہ آتے ہیں اس میں صرف ڈین اے ٹرانسور ہو سکتا ہے کنجوگیشن کے ذریعے چلی کھا ہے کہ کنجوگیشن کے ذریعے ڈین اے ٹرانسور ہو سکتا ہے لیکن جو یوکریارٹک ارگنیزم ہیں they involve meiosis meiosis کے بن کے گامیٹس بنتے ہیں اور گامیٹس پہ آکے جا کے فرٹلائیز ہوتے ہیں زائے گوٹ and so on سے ڈین اے ٹرانسور ہوگی چیکے یعنی اگر ہم سیمپل میں کہیں تو یہ پرمیٹیو ٹائپ یعنی اورڈ ورین ہے تقریبا چیزیں ساری پرانی پرانی یہ نیو اوریان ہمیں اس کے پارٹیشنگ ملے گی ہر پارٹ لائے دلہ دا ہوگا ہر خوال کر رہا فانکشن ہوگا ہر اکر ایک بنیتا ہوں گے وہ پر رہا فانکشنز کریں گے جبکس کن سب چیزیں مکس تھی so they have mesh up like structure ممکس تھی سو اس کے لئے پارٹیشنگ تھی اس کے لئے سائزز میں فرق پڑے ہم نے تو اس طرح ہم پروکریارٹ اور اوکریارٹ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں so فردہ لیکچرز کے لئے ہم اوکریارٹ کی مزید ڈیٹیل پڑیں گے یعنی جتنے بھی اورگنیلیز ہیں کون کون سے اورگنیلیز کہاں پہ کام کرتے ہیں یعنی یہ جو مائٹر کون لیا ہے ریبوسوم، سیل میمبرین، ان کے فنکشنز کے ہیں، ان کے سٹرکچرز کیسے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح ایک سیل جو ہم سا فیکٹری کا کام کرتے ہیں سو یہ ہم نے پڑھنا ہے سو آج کے لیکچرز کے لئے ہم نے یوکریارٹک سیلز اور پروکریارٹک سیلز کے دمیان فرق کر لیں اینا تھرڈ وانیزہ پروکریارٹک سیل سو آگے جو سے لیکچرز آئے گا اس کے لئے ہم نے یوکریارٹک سیلز کو ٹارگٹ کرنا ہے سو تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ